اور وانڈے ورلڈ کپ میں شکھر دھون کو کیا نکال دیا جائے گا بھارت کے سٹارس اوپنر شکھر دھون لمبے سمجھ سے خراب فارم سے جوج رہے ہیں وہ رن بنانا تو دور کریس پر ٹکنے کے لیے ترس رہے ہیں بتا دے بھارت کی ٹی ٹوینٹی ٹیسٹ ٹیم سے پہلے ہی باہر ہو چلے ہے شکھر دھون لیکن اب انہیں وانڈے ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ بھارت میں ہونے والے وانڈے ورلڈ کپ 2030 میں کھیلیں گے یا نہیں جبکہ ان کی جگہ ٹیم میں یوبا اوپنرز کو جگہ ملی ہے آئیے جانتے آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں شکھر دھون کو سیلیکٹرز نے شروی لنکا اور نیوزلینڈ دونوں ہی اس طرح سے باہر کر دیا گیا ہے اب کی جبکہ چھے مہینے پہلے تک انہوں نے ٹیم کی کپتانی سنبھالی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بانگلہ دیش دورے پر وہ اپنی لائے میں نظر آئے تھے اور ٹیم انڈیا کو مقبوت شروعات نہیں دلا پائے انہوں نے ٹیم تین وانڈے میچوں میں سے ایک سکور کیے اور وہ پچھلی پانچ پاریوں میں سے کل 49 رن ہی بنا سکے شکھر دھون کی جگہ ٹیم میں سیلیکٹرز نے اشان کشن اور شبمن گل جیسے یوبا پلیئرز کو موکا دیا اور یہ دونوں ہی کھلاری پچھلے کچھ سمیل سے شاندار پردرشن کر رہے ہیں شبمن گل نے شری لنکا کے خلاف پہلے وانڈے میچ میں تفانی 70 رنوں کی پاری کھیلی وہی پچھلے سال 2022 وڈے کرکٹ میں انہوں نے اپنے پردرشن سے سبھی کا دل جویت لیا تھا انہوں نے ابھی تک بھارت کے لیے 16 وڈے میچوں میں 757 رن بنائے دوسری طرف اشان کشن نے بانگل دیش کی خلاف وڈے کرکٹ میں 12 شتک لگایا اور انہوں نے 210 رنوں کی پاری کھیلی انہوں نے بھارت کے لیے 10 وڈے میچوں میں 747 رن بنائے اور اسے میں اب شکھر دھون کی ٹیم اینڈیا میں واپسی مشکل نظر آ رہی ہے اور جو یوبا کھیلاری ہے ان کی جگہ چھیند سکتے ہیں عمر ست بتا دے کہ 37 سال کی ہو چکے ہیں شکھر دھون اور ٹیم اینڈیا کی طرف سے تینوں ہی فورمیٹ میں کرکٹ کھیلنا ان کے لیے اب مشکل سا نظر آ رہا ہے اور واندے ورلڈ کپ میں شکھر دھون کو کیا نکال دیا جائے گا بھارت کے سٹارس اوپینر شکھر دھون لمبے سمجھ سے خراب فارم سے جوج رہے ہے وہ رن بنانا تو دور کریس پر ٹکنے کے لیے ترس رہے ہے بتا دے بھارت کی ٹی ٹوینٹی ٹیس ٹیم سے پہلے ہی باہر ہو چلے ہے شکھر دھون لیکن اب انہیں واندے ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ بھارت میں ہونے والے واندے ورلڈ کپ 2030 میں کھیلیں گے یا نہیں جبکہ ان کی جگہ ٹیم میں یوبا اوپنرز کو جگہ ملی ہے آئیے جانتے آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں شکھر دھون کو سیلیکٹرز نے شری لنکا اور نیوزلینڈ دونوں ہی سرس سے باہر کر دیا گیا ہے اب کی جبکہ چھے مہینے پہلے تک انہوں نے ٹیم کی کپتانی سنبھالی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بانگلہ دیش دورے پر وہ اپنی لئے میں نظر آئے تھے اور ٹیم انڈیا کو مقبوت شروعات نہیں دلا پائے انہوں نے ٹیم تین ونڈے میچوں میں سے ایک سکور کیے اور وہ پچھلے پانچ پاریوں میں سے کل 49 رن ہی بنا سکے شکھر دھون کی جگہ ٹیم میں سیلیکٹرز نے اشان کشن اور شبمن گل جیسے یوبا پلیئرز کو محکا دیا اور یہ دونوں ہی کھلاری پچھلے کچھ سمیل سے شاندار پردرشن کر رہے ہیں شبمن گل نے شری لنکا کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں تفانی 70 رنوں کی پاری کھیلی وہی پچھلے سال 2022 ورڈے کرکٹ میں انہوں نے اپنے پردرشن سے سبھی کا دل جویت لیا تھا انہوں نے ابھی تک بھارت کے لیے 16 ونڈے میچوں میں 757 رن بنائے دوسرے طرف ایشان کشن نے بانگلہ دیش کی خلاف ونڈے کرکٹ میں 12 شتک لگایا اور انہوں نے 210 رنوں کی پاری کھیلی انہوں نے بھارت کے لیے 10 ونڈے میچوں میں 747 رن بنائے اور اسے میں اب شکردیوان کی ٹیم اینڈیا میں واپسی مشکل نظر آ رہی ہے اور جو یوبا کھل آ رہی ہے ان کی جگہ چھیند سکتے ہیں عمر ست بتا دے کہ 37 سال کی ہو چکے ہیں شکردیوان اور ٹیم اینڈیا کی طرف سے تینوں ہی فورمیٹ میں کرکٹ کھیلنا ان کے لیے مشکل سا نظر آ رہا ہے